اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگیام منیر ممن کے ساتھ پاکستان میں حالیہ تاریخ میں پروپاگینڈا نے ایک کافی زیادہ جگہ بنا خاص طور پاکستان کی مینن سٹریم میڈیا کی بات کریں انفرمیشن کی بات کریں جو کہ ایک میجر سورس آف انفرمیشن ہوا کرتا رہا آج انفرمیشن کا حال یہ ہے کہ کونسی انفرمیشن کس انداز سے پیش کی جائے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے نہ کہ انفرمیشن کو اسی فارم میں پیش کیا جائے پاکستان میں حالیہ ترین سے چار ماہ میں جو کچھ ہوا جو کچھ تبدیلیاں ہوئیں جو کچھ چینجز ہوئیں جو کچھ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی اس کے بعد اب جو معاملہ ہے وہ یہاں آ چکا ہے کہ ایک پروپاگینڈا ہر روز نیا نظر آتا ہے اس پروپاگینڈا کی ضد میں ہر خاص و عام نظر آتا ہے اور کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شخص کوئی بھی سیاسی جماعت اس سے مبرہ نظر نہیں آتی آج ایک اور اس حوالے سے معاملہ نظر آیا وہ ہے چیف آف آرمی سٹاپ کی جو تقرری ہے اس کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں آرمی چیف کی تائناتی تقرری ایک اس لحاظ سے اہم ہو جاتی ہے کہ ایک آرمی از انسٹیٹیوشن کی ایک بڑی لگسی ہے پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک جو کچھ ہوا پاکستان میں چاہے وہ معاشی ادبار سے ہوئے ڈیفنس کے ادبار سے ہر جگہ پہ ہر میدان میں پاک آرمی نے اپنا قلیدی کردار ادا کیا اسی حوال سے آج پرگرام میں گفتو کریں گا اور ہماری کچھ قسمت ہی ہے کہ آج ہمارے صاحب جو شہاب موجود ہیں جناب عبداللہ حمید گل صاحب جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزاد ہے عبداللہ صاحب السلام علیکم جو علیکم السلام میرے خواہر میں آپ طرف سے آواز ٹھوڑی سی بریک ہوگے آ رہی ہے سر اس آواز کو سیکھ کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں جوائن کریں جناب چودری ناتک صاحب جیو پولٹیکا ناللسٹ ہے میں چودری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت چار مہینے میں بڑے کچھ چینجز آئی ان چینجز کے بعد کیا ایکسپک کیا جا رہا ہے چینج ہمیشہ کچھ نیا لے کے آتا ہے چاہے وہ پوزیٹیو ہے یا نیکٹیو ہے ہم نے پسلے تین چار مہینے میں جو ہم چینجز دیکھ رہے ہیں جس میں ڈالر کا نیچے آنا اور مزید نیچے جانا روپے کی قدر میں جو ہے وہ سٹیبیلیٹی آنا ہماری سٹوک ایکسچینج میں سٹیبیلیٹی آنا تو 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 کچھ اگر میں ایک چینج کی بات کرو جو کافی زیادہ پرومینت راب جو سورس آف انفرمیشن آج ہم مینستیم میڈیے کی بات کرتے ہیں تو کچھ عرسے سے یہ چیز نوٹس کی جاری کافی واضح طور پہ جو سورس آف انفرمیشن آج ہم دیکھتے تھے خبر ہوتی دی اس خبر کو انداز پیش کر دیا جاتا تھا آج یہ کی خبر ہوتی ہے اگر تجزیہ سنے آپ اس کو پریزنٹ کرنے کا سٹیل دیکھیں تو اتنے سارے معاملات میں الگ الگ الڈیوی نظر آتی یہ چیز سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ خبر کا صحیح امپاکٹ کیا ہے یہ ہوتا تھا پہلے اس طرح سے دیکھیں جی یہ پہلے حصہ نہیں ہوتا تھا یہ اب میں کہوں گا کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا انفلکس ہوا ہماری سوسائیٹیز کے اندر تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوئیں کہ ایک ہی لفظ کو تین ڈیفرنٹ آنگلز کے ساتھ پیش کیا تھا جس میں نیگٹیو بھی ہے پوزیٹیو بھی ہے نیوٹرل بھی ہے تو یہ اس میں کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے اس کو اپنی رسپونسٹیبلیٹی کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنا کردار آدھا کرنا چاہیے کہ جو چیز جس اینگل میں ہے جس مفہوم میں ہے جس سینٹرل آئیڈیا میں ہے اس کو اسی طریقے سے پیش کیا جائے بجائے کہ اس کو توروڑ ملوڑ کے عوام کو جو ہے وہ اپنی ریٹنگ چکر میں عوام کو پریشان کیا جائے قوم کو کسی خودے لائن لگایا جائے تو یہ نہ کریں میڈیا یہ بہت امپورٹن رول ہے میڈیا کے سلیاز سے امپورٹن عبداللہ صاحب if you can hear us right now عبداللہ رحمان رحمان بھائیم بہت شکریہ جی عبداللہ صاحب I want your comment on that کہ جو پروپاگینڈا وارفیر کی بات ہوتی آج ہر جگہ source of information کیا ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہو گیا کہ right information کس انداز سے پیش کی جا رہی ہے ہم آج چار منی سے دیکھیں ایک complete chaotic situation کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کونسی چیز کب کس کے فیور میں ہے کونسی چیز کس کے اگنس ہے ایک دن گھڑے کوئی کوئی زبردست عروش پر نظر آتا ہے تو اگلے ہی لمحے اسی خبر کے ساتھ کوئی زبال پر نظر آتا ہے you have seen all this thing کیوں یہ سارے ہمارے disparity نظر آ رہی ہے بہت شکریہ آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو جنرلیس ہیں ماشاءاللہ وہ بہت بڑے لکھے ہیں and there is no doubt about it اور ان جنرلیس کی بڑی قربانیاں ہیں خاص طور پر war on terror کے بعد جو پاکستان پر پچھلے دو decades گزرے ہیں وہ بہت تکلیف دے تھے اور جنرلیس نے بہت قربانیاں دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم نے انویسٹیگیٹیو جنرلیسم کا جو ہے وہ راقصہ چھوڑ دیا اور ہماری source of information جو تھی وہ تمام کی تمام ویسٹ کے بتائے ہوئے sources کے اوپر dependent ہو گئی اور ہم نے جو ویسٹ کے چشمے سے جب دیکھنا شروع پیار دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہمارا national interest تھا وہ compromise ہو گیا اس کے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایک تو سبتے پہلے جو تمام میڈیا ہاؤزز ہیں ان کو مل کے ایک ایسا school of excellence بنانا چاہی ہے جہاں آپ جیسے اور دیگر انرمند جو جنرلس ہیں ان کو باقاعدہ ایک پرو پاکستان اور جو ہمارا جو national narrative ہے اس کو explain کرنے کا ان کو طریقہ آنا چاہی ہے ان فورچنیٹلی ہمارے ہاں ابھی تک national narrative سمجھنے والے ہی بہت کام ہیں اور جو ہیں وہ شاید marginalized ہو چکے ہیں یا وہ کسی چھوٹے چینل کے اوپر چھوٹی سکرین کے اوپر بیٹھے میں ہیں اب problem یہ ہے کہ جائنٹس بن جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی مجدی سے اپنے angle نیشنلزم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہونا چاہی ہے اب یہ جو جتنا بھی آپ نے آج disparity کی بات کی یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پہلی بات یہ ہے کہ آوٹر ورلڈ سے کٹ کے رہ گیا اور ہم نے جتنی بھی international news بھی ان کو دینا بند کر دیا international اتنے اتنے بڑے crisis گزر رہے ہیں دنیا میں اور خود آپ کے سامنے ایک رشن یوکرین کی بات ہے دو چار دن تو ہم نے اس کو highlight کیا لیکن آج ہم نے اس پہ کوئی ٹاک شو نہیں کیا آج ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کے جو اثرات رونما ہو رہے ہیں مختلف دنیا کے خطوں میں اور خود پاکستان کے اوپر اس کے اوپر ہم بات نہیں کر دیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو شیل کے اندر بند کر لیا اور ہم صرف روز مرہ کی سیاست کے اندر علج گئے اور یہ سیاست جو صرف مفاد کے اندر تقسیم کر رہی ہے اور اپنے ہی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے ساتھ الڈھاؤ کی کیفیت پیدا کر رہی ہے میرے خال میں اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائیلوگ کی اشت دوگو ہوتا ہے ہمارے یہ تاثر ہے کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ سچ بھی اس کے آگے چھوٹا لگنے لگے اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو ہمارے سیاست ہو یا ہمارے عام عوام میں بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ ٹریٹر کسی کو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ دار کسی کو آسانی کوئی ٹریٹر پہ کوئی کام ہو جائے کئی سوشل میڈیا پہ کوئی کر دے تو ہم تمام طرح اس کمیونٹی کو یا اس پارٹی کو یا اس انسٹیوشن کو ملائن کرنے لگتے ہیں جس طرف ہم بڑھتے بھی نظر آ رہے ہیں ہم گروہ نہیں کر رہے ہماری جو قوم کی کردار سازی ہے وہ بہت کمزور ہے اور کھردار سازی میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کھردار سازی میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو گندہ نہیں کرتے اس کے اندر لٹر نہیں کرتے آپ گندگی غلاظت نہیں پھیلاتے لیکن ہم لوگ اپنے گھر کا تمام گند صاف کر گلی کے نکڑ میں ڈال دیتے ہیں گھر کے سام میں پھینک دیتے ہیں گلی کے اندر یہ ہمارا ایک نیچنل ایٹیچود برد گیا بجائے اس کے ریسپونسیبیلیٹیز لینے کے کیونکہ جہاں ہم لوگ اچھائی کا تمام کریڈٹ لینا چاہتے ہیں وہاں برائی کا کریڈٹ کوئی نہیں لینا چاہتا پول کی تختی لگانے میں تو ہم دیر نہیں کرتے لیکن اگر خدا نقصہ وہ پول غیر میاری ہو یا وہ گر جائے تو اس کے نتیجے میں ہم دوسرے کے ہم پڑھتے نہیں ہیں آنفورجونیٹلی آپ دنیا میں دیکھیں کہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو لائیبریری میں لائنے لگی بھی نظر آئیں گی آپ کو یورپ کے اندر آپ رینوں میں جائیں آپ امریکہ میں جائیں بسوں میں جائیں آپ کو کوئی آدمی ادھر ادھر دیکھتا وہ نہیں ملے گا ماں سوائے وہ چند ممالک لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا پہنوا ہے اور یہ اس نے کیا نہیں پہنوا اس نے کیسی شکل ہے اور کس نے کھا رہا ہے ہم لوگ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں بجائے اپنا محافظہ کرنے لائنے وہ سال پہلے کھا آئی لینڈ دیکھا یقین مانی ہے کہ وہ بلکل کرتا اور جب میری ان کی فارن منیسٹر سے وہاں ملاقات ہوئی تو میں کہا کہ آپ نے نیشن کو چینج کر دیا اس نیشن کے اندر آپ نے ایک سپارک پیدا کر دیا جس سے وہ سالت ایشیا کی سیکنڈ بڑی ایکانومی بن گیا کیا وجوہات ہیں اس کی وجہ بنیادی ہے کہ انہوں نے انصاف کیا اور انصاف کے ساتھ معاشرے میں امن آیا جب معاشرے میں انصاف اور امن آیا تو وہاں خود بخود خوش حالی دوڑ گئی ہم لوگ ابھی تک نکلنے کیلئے تیار نہیں آئے اور انفورتونیٹی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اتنی ناتوان اور اتنی کمدور ہے کہ وہ اپنی جو ایک غلام گردش ہے اس سے آگے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ اپنے مفاد کے اندر ملک کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو کیا کہیں انہوں نے کسی نکل اتاری تھی جلسوں میں کیا انہوں نے کسی کے گھر کے اوپر گفتگو کی تھی کیا انہوں نے کسی کی ذات کے اوپر کوئی حملہ کیا تھا شکریہ جو آج ہماری سیاست سرے ارنظر نہیں آتا یا انہوں نے پرنسپل کی بات کی آج یہی وجہ ہے کہ قوم تقسیم ہو گئی قائد نے ایک نیشن کو یونائٹ کیا اور ایک ملک حافظ کیا آج اس ملک کو ایک نیشن کی ضرورت ہے یہی بات کسیم ناتاک ساب پاکستان پاکستان میں آرمی چیف کی ایکسچنشن کو لے کی تائناتی کو لے پروپاگین ہو رہا ہے دیکھا سوشل میڈیا پر کچھ مصنفرمیشن بھی ریکٹیفائی کیا جاتا ہے لیکن یہ جو ریکٹیفیکشن تک پہنچے نہ پہنچے مسنفرمیشن ضرور پہنچ جاتی یہ کیا مسئلہ ہے کہ آرمی چیف کی جو ایکسچنشن اتنا محمد بن گیا آرمی کمنٹ آرمی ابدلال صاحب سے اپنے ایک ورڈ سونا ہوگا بہت مشہور آج کل 5th جنیشن وارفر 5th جنیشن وارفر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی بات نکال دیں یا اس کو ایکسپوس کر دیں جس سے قوم آپس میں علاج جائے انسٹیٹیوٹ قوم سے علاج جائے اور قوم انسٹیٹیوٹشن سے علاج جائے چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے ایک اس ارسپیکٹر ایک ارسپیکٹر تو یہ بیسیکلی 5th جنیشن وارفر جہاں تک چیف کی ایکسٹینشن کے لئے تو ہمارا جو ملیٹری ادارہ ہے یہ بڑا دسپلند اورگنائز اور ویل پلان کسیم کا کلچر کلچر لیکن ناتک سب یہ ہمارے پرپاگینڈا ہو رہا ہے اس سنان سے موجود آرمی چیف کی کئی 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 زیمیداری اس کے اوپر ایڈ پریشور ہو جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جو جگہ ہے یہ جو جگہ ہے اور اس میں جو پرپاگینڈا ہے اس کو فیس کرنا مشکل ہے جو نیکسٹ آرہا ہے پہلے میں وہاں سے ساٹ کروں گا جو بھی نیکسٹ آئے گا انشاءاللہ وہ یہ یہاں تک ایسے ہی پونچتے ان کی تریننگ ہوتی یہ تمام سیچوئیشن کو سمجھتے بھوچھتے ان کے باڈی لینگویج ان کی مائنڈ جو تریننگ ہے وہ اس طرح ہوتی ہے تو ملہب they can afford they can afford what is going to happen and what is happening جہاں تک misinformation or propaganda کی بات ہے یا اس ادارے پر سوال کی بات ہے تو یہ جب اپنا timely بات ہے جب یہ چیز بہت شورٹ پییڑ کیلئے فیڈ فیڈ بسیقی یہ ایرپٹ ہوگا اور دی بات بات دی سوال کمیت ہمارے آرمی چیپ کی یہ سوال کیوں جاتی ہے جب اندر لوگوں کی بات جتنی باہر والوں کو فکر ہوتی ہے یا پولٹیکل فورس سے جتنا زیادہ اس چیز کو لے کے سوال کھڑے کر رہی ہوتی ہیں اور خود ہی ڈاؤٹس کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا بہت اہم جواب ہے اس کی پہلی بات یہ ہے کہ بریٹش راج جو تھا وہ ان کی جو سرکار تھی وہ کون تھی سرکار ان کی فوج تھی جو کمپنی سرکار کہلاتی تھی اور جب پاکستان انڈیا جو ہے وہ ان کی اپس میں ڈیوائیڈ ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ آدھی فوج ادھر اور کچھ فوج جو ہے وہ پاکستان کو دے دی گئی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ فوج جو تھی وہ ایک ڈومینیٹنگ فورس تھی اور ان کو جو ہے بقاعدہ کیونکہ رول کر رہے تھے وہ اس علاقے کے اندر تو وہی جو سروسز تھی وہی جو ٹریننگ تھی جو کہ دیرہ دون سے شروع تھی اور بریٹش فوج کے خطوط کے اوپر استوار کی گئی تھی وہ چلتی رہی اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آرمی ایک ڈومیننٹ فورس بن کے اوپری پاکستان کے اندر اور اس کے بعد پھر آپ کے مارشل لاؤز لگے آپ کا ایک بہت بڑا پاکستان کے چالیس سال تقریباً جو ہے ملٹری رول کے اندر گئے اور اس کے علاوہ ڈومیننٹ رول رہا ملٹری کا سیول گارمیٹ کے اندر اس کو آپ ڈینائی نہیں کرتے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے میں ناتک صاحب کی بات سے اتفاق کے رائے ضرور ہوں لیکن تھوڑا سا میں اس کو اینگل دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا 5th generation warfare جو تھی وہ 1971 کی war میں نہیں تھا 65 کی جنگ میں نہیں تھا یا دیگر جو ہم نے چھوٹی موٹی جنگیں لڑیں فاموشی تھے کیا ان میں نہیں تھا elements تھا لیکن وہ جو ماں کا رویہ تھا کہ بیٹے میرا یہ جو سپاہی پتر ہے یہ تو چلا جائے گا آگے بورڈر پہ تو تجھے میں ناشتہ بعد میں دے دوں گی لیکن یہ جو بناوا ناشتہ ہے میں اپنے سپاہی بیٹے کو دیتے ہیں یہ رویہ آج کیوں نہیں ہے آج کیا وجہ ہے کہ ISPR کو لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے میں بڑا عدب اور احترام سے کہوں گا کہ اگر وہ گیاری کے شہدہ ہیں اگر وہ چاہے ہمارے 65 کے شہدہ ہیں وہ ہمارے دیگر جنگوں کے شہدہ ہیں تو کیا قوم کو یہ دن منانا چاہیے ہیں یا ISPR کی طرف سے ان کو شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے دیکھیں نا یہ مطلب وہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک اینکر دوسرے اینکر کی تاریخ کر رہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ عوام کی یہ عوام کی ضرورت ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے جی فوج کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا عوامل ہیں جس سے وہ عوام کے ساتھ دوری اختیار کر گئے ہیں یہ بات بہت سوچ سمجھنے والی ہے اور میرے خیال میں دوری ہوئی ہے عبداللہ صاحب یہ اس کے اوپر بڑا سوال ہے کہیں نہ کہیں دوری ہوئی ہے یا دوری کروائی گئی ہے دیکھیں دوری ہوئی بھی ہے اور دوری کروائی بھی گئی ہے ابھی جو موجودہ صورتحال کے اندر کیوں کہ دیکھیں دو باتیں تھیں جو جنرل باجبہ کی بہت ایمورٹن تھی جو جس کے اوپر وہ آئے ایک وہ سٹیبل پولٹیکل نظام چاہتے تھے اور ایک وہ چاہتے تھے سٹیبل اکانومی سسٹم لیکن دونوں جو پولٹیکس آج کیا انسٹیبل ہوئی ہے یا سٹیبل ہوئی ہے دا آنسر ہے دیو اور اکانومی ہماری کہاں کھڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے کہ جو انڈیکیٹر یہ ہیں کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے آپ کا جو ہے جو ڈالر کے انڈیکیٹر کے آپ بھی بات کر رہے ہیں ہم ایک سو اسی کا ڈالر کو آج دو سو تیرہ پر سیلیبریٹ کریں that is actually not a good sign میں this is exactly what i was about to say the same میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈالر دو ساو کا ہو وہ ڈائی ساو کا ہو وہ ڈیڑھ ساو کا ہو کیا اس کی اوپر وہ قائم ہے کیا آج آپ اس گراؤٹ کی صورتحال میں جہاں پہلے چڑھاؤ ہو رہا تھا اور اب جو گراؤٹ ہو رہی ہے کیا آپ جو ہے کوئی سٹیبل بزنس پاکستان میں کنٹرکٹ کر سکتے ہیں the answer is in negative مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سٹیبلیٹی صرف تب آئے گی جب آپ ایک سٹیبل جوڈیشل فیفت سسٹم جو ہے وہ انٹریڈیوز کرائیں گے آپ نے اس کے اوپر کسی بھی حکومت میں قانون سازی نہیں کی کہ وہ جوڈیشل ریفارمز کو لے کے آئے اور قوک اور فیفت جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ عوام و ناس کو لے کے آئے جس میں خاص اور عام کا فرق جو ہے وہ ملا دیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ عدالتیں جس بچی کو زبا کر دیا جاتا ہے جس بچے کے والدین کو اس کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے ان کے لیے نہیں کھلتی بلکہ ان کے لیے کھل جاتی ہیں جن کو کوئی شک و شبہ کے اندر پولیس نے گرفتار کر لیا ہوتا ہے وہ چاہے شیری مگاری ہوں وہ چاہے کوئی اور ہوں ہمارے سامنے یہ واقعات ہیں بھرے پڑے میں ہیں اس لیے جب غریب اور امیر کی تفریق کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر عدم اتحسام پیدا ہوتا ہے اور اس لیے افواج پاکستان سے جو امیدیں لوگ لگا کے بیٹھے تھے آہستہ آہستہ ان میں کمی آئی اور دوسری طرف جو ہے افواج پاکستان کی لازوال قربانیاں اپنی جگہ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افواج پاکستان کی جو لازوال قربانیاں ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ افواج پاکستان کو اپنا جو روئیے ہیں ان میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی ان کو پولیٹکس سے دور ہونا پڑے گا ان کو اپنے پروفیشنلزم کے اوپر جو ہے وہ جانا پڑے گا اور عوام کی جو ریسپیکٹ ہے وہ ان کو ارن کر دیر پڑے گی جو لاسٹ بات اس کے اندر میں کہنا چاہوں گا جو موجودہ صورتحال میں ڈینٹ پڑا ہے اور اس کے اندر غیر ملکی لوگ سامل تھے اس میں جو بقاعدہ ٹرول چلے جس کو ٹرینڈ چلے ان کو غیر ملکی جو ہے وہ پیچھے سے بیرونی ہاتھ موجود تھا اور کیوں نہ ہو کیونکہ میجر گوروز جو کہ انڈیا کا ایک بہت ہی بدنامی زمانہ انسان ہے جو پاکستان کے خلاف کوئی لمحہ جانے نہیں دیتا وہ کیا کہتا ہے کہ ہم وہ کام جو اپنے پڑی رہے ہیں اب دل اللہ صاحب کام خریف ہمارے کنیکٹیوٹیشو ہے ناتاکسا ہمارے کنیکٹیوٹیشو ہے اب دل اللہ صاحب جے ہیں اب دل اللہ صاحب کام کرتا ہے کہ یہ 5th generation warfair 71 میں بھی تھی 65 میں بھی تھی اپنے طور پر اپنے انداز میں وہ اس مان میں بھی تھی اب اس کی انٹینسٹی اس کی planning اس کی execution پہ تفرنٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر چل رہی ہے اس کے اندر ہے صرف پوکٹس نہیں ہیں اس کے اندر پورے پورے تجوریہ ہیں جو کہ بھر پر کے اس کام کو ہوا دیرہی ہیں جہاں تک military establishment کی popularity میں آپ کی بات کر رہے تھے کہ وہ اس میں دنس پڑھا ہے یا ڈال گیا ڈال اسطا طور پر external forces and we know that ڈال اسط Puerto جنھے اس جنہے اس لر�ی اور ہر تک اس لرنس اس HELP کی� بہت د دنس تشریف میں بہت اگر میں بڑا مقام کی اُبا جائے کچھ ایسا دیسی جنب اگر پاکستانے کے لئے حالہ اور پاکستان میں اگر میں اداروں کی بات پرو جتنے بھی ادارے ہیں سب اپنے اپنی پیسٹیف کا کام کر رہے ہیں لیکن ارمی ایک ایسا انسٹیوشن ہے ہر خاص ہر عام ہر ایک رہا چلندے ہوا شخص اپنے آپ کو رلیٹ کرتا یا کرنا چاہتا ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے دیکھیں یہ شاید ہمارے کلچر کا بھی اور ہمارے ریلیجن کا بھی ایسا ہے کہ ہم اپنی فوج کو یا جو ہمارا بری اجری ادارہ ہوتا ہے اس کو ہم بہت موڈلائز کرتے ہیں باقی عبداللہ صاحب ایک بات کہتا ہے کہ پولٹائزیشن کی تو وہ پولٹائزیشن میں ملٹری نے جیسے ہی اپنے 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 پیچھے کیا تو یہ سارا بلندہ اور سارا کیاوٹک سیچویشن اور یہ وہ ہی ہے یہ بیسکلی پولٹیکس ہے یہ درسل ہمارے پولٹیکلی لیٹرشپ کی بھی گلتی ہے کہ انہوں نے اس طریقے کو سنبھالا رہی ہے اب یہ دلیور نہیں کر پا ہے وہ ساز بہو کا تماشا اور ڈراما اور جو ہے وہ پروblem چل رہی ہے تو یہ اس میں عوام کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ پولٹیکس ہے یہ اس کیا ہے یہ جو کیا ہے کہ وہ جا کے ایک سیٹنگ پرائے منٹر کے لیے جو ہے وہ ایک بل پیش کردے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کردے ہیں اور اس کے اوپر ایک فیصلہ ہو جائے اور اس میں یہ چینجے جا جائے ہیں تو اس میں کسی ادارہ کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے چلی پولٹیکس اور پولٹیکس اور سوالے روہ اس کا اوپر روہ آپ نے کہا رومینس کی بات کیا ہے جو آپ نے بیٹری کا صرف رومینس کی ہی ہے یہ رومینس کی بات کیا ہے کہ ہماری چونکہ امیدیں بہت زیادہ ہیں اور ہم بہت زیادہ مجھے لگائے بیٹھے رہے ہیں اس لیے یہ ایک چیشن کی ہوئی ہے جو کہ انشاء اللہ پسیج وقت جیسے لوگوں کو نظر رہے گا آپ کیا بات کردے کہ ہم سلائے سالی بریٹ کر رہے ہیں تو میں صبح ایک ریپورٹ پڑھا تھا جس کے اندر ہمارے جو ہمارے جو ایک نومک گروز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ دن فیو دیز یہ ونکل پی پہ آ جائے گا دیکھتا ہے کہ جو بھی صورتحال ہو ماشی طور پر پاکستان کے لیے یا ہر ادباز جو بھی کچھ ہو نئی دیویلپمٹ کو پاکستان کے لیے بہتر ہو پاکستان کے لیے بریٹ کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک تذکرہ ضرور ہونا ہے کہ پاکستان میں آج کل ہندوستانی جہاز بہت آ رہے ہیں انہیں ہندوستانی جہازوں کے بیچے راج کیا ہے اور یہ جو دیویلپمٹ ہے یہ کس بار سے جوکرافیکلی بیک کر سکتی ہے اس کے بعد بات کریں دیکھ لکھیں دیکھ بڑا ضرور ہے پاکستان میں آپ کے ایک بار پر سے کچھ شامدید کہتے ہیں اور ابھی آج پرپاگینڈا کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک پرپاگینڈا ہے ایک خبر ہے ایک پسانہ ہے جو کچھ بھی یہ ذرہ کے بار میں تذکرہ کرتے ہیں انڈین ائر لائنر انڈین ائر لائنر کا پاکستان کے حدود میں آج کل آمد و رفت کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے یا یہ کہہ دیں کہ شاید ہندوستان سے ہمارے تعلقات تو کچھ اچھے ہوئے نہ ہوئے لیکن ہندوستانی ائر لائنر کے تعلقات پاکستان کے ساتھ زمین کے ساتھ کچھ بہتر ہوتے ہیں کراچی ائر پورٹ پہ گزتا چل دنوں میں انڈین ائر لائنر کے آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہوئے کافی ساتھ شکو کو شبات پیدا ہوئے کافی ساتھ سوالات کھڑ ہوئے انہی سوالات کے جواب لیتا ہمارے ایکسپورٹ سے میں چاہوں گا عبداللہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ انڈین ائر لائنر کا پاکستانی حدود میں آنا لائنڈ کرنا بار بار بگڑ جانا پاکستان کے پاس بگڑڑ ہے اس کے بارے میں کیا خبریں سر آپ کے پاس دیکھیں جہاں تک ہے سیکھلیشن سو بہت ساری ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ظاہر ہے آج کل جو ویدر ہے وہ بہت تربلنٹ ویدر ہے ابھی حالیہ پاکستان پہنچے بہت ہی ایک افسوسناک حادثہ ہوا جس کے اندر ہماری ٹاپ راست شہید ہوئی وہ بھی ویدر کی وجہ سے ہوا اور کیونکہ ملک کے اندر اس ٹائم پہ جو ایک مانسون اور پھر ریورس مانسون کا جو سلسلہ اور پرو لانگ مانسون آئی بول سے یہ ذرا انپریسی ڈینٹڈ ہے تو یہ اس میں ہو سکتا ہے لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو شکوک شبہات جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اس سے حاصل کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جو ایرلائنر سے لوگ اتر رہے ہیں کیا وہ امیگریشن کو کراس کر رہے ہیں کیا ان کو ویزے کے بغیر پاکستان میں انٹری مل رہی ہے تو کوئی ابھی واقعہ صفحہ میں نہیں آیا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ کمرشل ہیں یا وہ کوئی سپیشل کارگو ایرلائنر ہیں یا پھر وہ کوئی فائٹر جیٹس ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کمرشل ایرلائنر ہیں جو کہ جل رہے ہیں تو میرے خال ہے کہ یہ ایک آہ 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 آن فورچنیٹ ہے لیکن کیوں کہ مسلم لیگ کی حکومت کے اندر ہم نے یہ دیکھا ماضی کے اندر کہ جس طریقے سے نرندر موڈی جو وہ دن دن آ رہے تھے پاکستان میں اور ایک سو تائیس لوگوں کے ساتھ وہ بغیر ویزے کے جاتی عمرہ میں جو ہے وہ چلے گئے اور ایک شادی کارنی جی فنکشن جو ہے وہ اٹینڈ کیا تو یہ بھی باتیں جو ہے یقیناً بہت سارے شکوک اور شبہات کو جنم دیتے ہیں عبداللہ صاحب مہزت کتا کلامی کی اپنے نون لگ کا تسکرہ کیا یہ جو جو ہمارے تعلقات ہیں جب نون لگ کے لابن بہتر ہو جاتے ہیں اور مونسون کی سیزن مونسون ہوایاں بھی ساuit بھی دے رہی ہوتا ہے انڈیان کی ساتھی ویزے سر جوسی ارلائنز کا کہ وہ یہاں کراچی یہ جیسی سرزمین پر آنک شاہر کرویاں کیونے بھی ایر ڈولوس فريق میں اجتہ by خلانہ کا نصدقہ کہ جس اصطور government الدکٹ خ sentiments یہاں dollars slash dollars کچھ لوگ سی چھول ، کچھ لوگوںuct جمective car تو میں ن 머�ہر لنا بخارے جان��� کیونے وجہ روph طا 1960 تشکتر ہے کچھ لوگ جارکer چڑلا روح ڈالر لانے ہیں تو ڈائریکٹ انگلنڈ سے آ سکتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے انڈیا نیرلائنر کو یہاں اتارنے کی میرے خاص میں آج کل بہت سارے اور طریقے ہیں ہنڈی کا کاروبار کوئی نیا نہیں ہے پاکستان میں کراچی میں موڈلز بہت ساری ہیں کراچی میں آپ کی بہری جاز بہت ساری چلتے ہیں تو آپ کو تو پتا ہے جی اور لوگ اس سے معنوس ہیں وہ ہنڈی کے کاروبار سے جو کرتے دھرتے ہیں جو ہیلم آف افیر پہ بیٹھے ہیں لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا جو بات آپ کی ہے وہ بلکہ ٹھیک ہے کہ انڈیاں کے ساتھ جو مراسم ہے وہ بڑھے جاتے ہیں اور نوازلی صاحب کا وہ جملہ جو ہے وہ میرے دل پہ نقش ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کارگل جو تھا وہ افیر وہ پاکستان فوج کی طرف سے بھارت کی پیٹ پہ چھرا گھوں گا یہ بات جو ہے یہ تو بلکل تھیوری والا بھی ایک جملہ ان کا بڑا مشہور ہے آپ کو تو علمہ ہوگا جی دوسرا جو اس کے اندر ایسپیکٹ ہے جو پچھلا آپ کا ٹاپک تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ ناتک صاحب سے پوچھا تھا آپ میں اور میں کیونکہ بینگ سن آف اے سولجر آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے جواب سر آپ کا list disparate ہو گیا تھا آپ ابھی جواب دیں سر آپ کے پاس سر اسی تاری کے پیسٹر ہیں جو سنیر صاحب سے سینیر صاحب سے سینیر صاحب سے ایک چیف سٹر ہیں جو کی ایلیجیب لائیں GOP جن ساہر سامشاد مرزا ہے جو کتا اس تاری کے پیسٹر ہیں جو کمانڈ کر رہے ہیں اسی تاریقے سے اس میں جن ازار صاحب ہیں ازار آباس جو کی جرنٹلی چیف اف جنرل صاحب ہے جو بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس میں ہمارے جنرل خیض عمید صاحب ہیں جو کہ حابق آئے سائی کے صدرہ اور ابھی علیہ ان کی 31 سکور کے اندر وہ پوسٹ ہوئے جنرل اس کے اندر آمیر ہیں جو کہ 30 اور بجھگرانوالا کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے اس میں جنرل نومان صاحب ہیں جو اس ٹائم پہ آپ کے نیشنل دیسنٹی یونیورسٹی کے اندر ہیں تو یہ وہ تمام جنرل آفیسرز ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنل افیر ہے اور جو بھی آرمی چیف آئے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف جو بھی آتا ہے وہ پرانے آرمی چیز کی پولیسی کو چلاتا نہیں ہے کیونکہ یہ ہی اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پولیسی لے کے آتا ہے تو اسی مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنرل کیانی صاحب آئے تو وہ اپنی پورا تبدیل ہو سکتا ہے سینریو جنرل کیانی کی جو ڈاکٹرن تھی کیا وہ جنرل رہیل شریف صاحب نے جنرل رہیل شریف کی ڈاکٹرن جو تھی کیا جنرل باجوا نے کنٹینیو کی کچھ حد تک بلکل کچھ حد تک باپ کی ریسٹ میری کال سے تھی وہ تو وارز ہون تھا نا لیکن ضربِ عز تو ختم ہو گیا اور وہ رد الفساد کے اندر اس نے اپنا قدم لگ دیا تو مقصد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پچھان فوج کی اگر جب بھی آرمی چیز چینج ہوں گے وہ چاہے نومبر میں ہوتے ہیں یا وہ ٹیکنیکل ریزن پہ مائی یا اس سے آگے میں جا کے چینج ہوتے ہیں جب بھی چینج ہوں گے یاد رکھئے پاکستان کے اندر ایک پیراڈائن شفٹ آئے گا اس کی جو پولیسیز ہیں وہ چینج ہوں گی لیکن اب آج پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو پولیٹک سے دور رکھنا چاہتی ہے لیکن پولیٹکل حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ جو بھٹو صاحب نے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں آئی ایس آئی میں ایک پولیٹکل سیل قائم کیا گیا تھا وہ ختم کرنے کا وقت آگیا ہے لیکن اس کے لیے کیا پولیٹکل حکومتیں جو ماضی میں رہیں اور جو موجودہ ہے تیار ہیں یا نہیں ہیں یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے عبداللہ صاحب چھوٹی شرارت کر سکتا ہوں لادلے تبدیل ہو جائیں گے اس بار لادلے تو ہوایں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے تو بقول ڈاکٹر شاہد مسود کے آپریشن ڈبڑ دوس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور کافی سارے لوگ جو ہیں ان کے نہیں یہ تو بات صحیح ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیے کیا انسٹیٹوشن لیک ہو گیا تھا یا ان کے ڈیسیجن جو تھے وہ انہیں نرمی تھی انسٹیٹوشن تو اپنی جگہ کھڑا تھا ڈیسیجن کے اندر نرمی اس لیے تھی کہ وہ ڈیسیجن ڈیسیجن ڈیبیٹیبل ہو سکتے ہیں آئی کے نرمی بھی شاید نہیں لفظ ہے ڈیبیٹیبل ہو سکتے ہیں شاید وہ کچھ معاملات سے واقعے کو جو عام معاملہ جانتی ہے وہ کوئی میرے خیال میں خرابی لیکن جب آپ حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب میں ٹکرا جاؤں گا میں عمران خان سب کی پاکی کو ایک مشورہ دینا جاتا ہوں وہ سارے کے سارے جو ان کے کرتے دھرتے ہیں وہ ضرور خاکسار تحریک کو پڑے ہیں جو کہ انڈو پاکستان کی سب سے مقبوط ترین جو ہے وہ ایک اورگنائز جو فورس تھی وہ تھی لیکن جب انہوں نے بریٹش راج کے ساتھ وداوٹ پریپریشن جو ہے وہ ٹکرائے تو وہ تنظیم پاس پاس ہو گئی جو یونیفارم پہنتی تھی جو مارچ کرتی تھی پریڈ کرتی تھی بیلچے لیتی تھی لوگوں کی ویل فیر کا کام کرتی تھی اور بہت ہی علامہ مشرفی جیسے لوگ جو تھے وہ بڑے پائے کے سیاستدان تھے بڑے ان کا کیریکٹر تھا وہ لوگ کہاں کھڑے تھے آج تاریخ میں وہ کہاں کھڑے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو سوچنا چاہی ہے کہ ہر جگہ ہر جگہ جو ہے وہ جس کو عرف عام میں ایک لفظ کہا جاتا ہے پنگا نہیں بیا جاتا I think کہ ان کو اپنی limits کو دیکھنا ہے اور وہ concentrate کریں جو ایک اہم بات جس کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی policy making دیکھیں armed forces کا ادارہ جو ہے اس کی certainly اس کی کچھ جو ہے وہ areas ہیں sensitive areas ہیں let's say afghan policy ہے وہ American policy ہے یا وہ internal security issues ہیں لیکن کیا آپ کو forestation سے کسی نے روکا کیا آپ کو infrastructure building سے روکا کیا آپ کو civil aviation سے کسی نے روکا کیا آپ کو education health سے کسی نے روکا کیا آپ کو عدالتی نظام بہتر بنانے سے کسی نے روکا آپ کو police reform کرنے سے کسی نے روکا یہ ہے کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے because the politicians safe zone میں play کرتے ہیں عبداللہ صاحب safe zone میں play کرتے ہیں مناتک صاحب آپ سے پچھاؤں گا اس کے پر ضرور کمنٹ کریں ایک تو یہ جو ایریا ہے جس کے پر ابھی کہہ رہے ہیں عبداللہ صاحب گفتو کر رہے ہیں پر اس کے پر بات کرتے ہیں پھر میں زر جاؤں گا انڈین ایر لائنر کے پر بات کریں پرگرام کا بق بھی short ہے ہمارے پاس اس کے پر پر پلیس کمنٹ کریں میں ہنڈرڈ پرشنڈ متفق ہوں عبداللہ صاحب کے سٹیٹمنٹ سے کہ پی ٹی آئی کو دیکھیں کوئی بھی چیز جب ہس سے جا داؤس کرتے ہیں تو داؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ جب اپنے ملک کو اندر سے میں نے جو پہلے بات کی تھی ایکسٹرنل اور انٹرنل فورس تو یہ ہی انٹرنل فورس ہیں آپ نے اپنے ملک کو اندر سے دھیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا آپ نے عوام کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا آپ نے عوام کو انسٹیٹیوشن کے سامنے کھڑا کر دیا آپ نے عوام کے اندر جو جو رومینس کیا جو آپ بات کر رہے تھے اس میں جو ہے آپ نے کچھ اور بگاڑ پتہ کرنے ہی کوشش کر دی صرف اپنے مقاسر چاہے وہ انٹینشنلی اور انٹینشنلی وہ انٹینشنلی وہ ایکشنز اس طرف لیڈ ضرور کیا وہاں ہی لے گئے نا اب وہ انٹینشنلی اور انٹینشنلی پر وہاں پہ گئے جب وہ وہاں پہ لے گئے تو معاملات کہیں سے کہیں نکل گئے ٹھیک ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ جو ہے ان لوگوں کے لیے مزاگ پرانا شکر دیا جنہوں نے آپ کے ملک کے لیے آپ کی ازادی کے لیے آپ کی ویل بینگ کے لیے شاد دے دیں اپنی جانے دیں شہدہ کے حوال سے مزاگ نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھے کہ شہدہ کے حوال سے I have this strong opinion کہ چاہے کوئی پارٹی ہو چاہے کوئی پولٹیشن ہو موجودہ پچھلے جترے بھی I think army یا آرمی کے جو شہدہ ان کے حوال سے شاہید ہی کبھی کسی نے compromise کیا ہاں ایداروں پہ نہیں ایداروں کے کچھ چہروں کے پر کرٹیسائز زرور ہوتا ہے دیکھیں جی بالکل آسی بات ہے اب وہ ایداروں کے اور ایداروں کے چہروں پہ بھی جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے اس سے کچھ پچھا ہے کرٹیسائز کرنے کا ہاں کرسیں 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 as not a lot it's not a loud ہے یہ وہ کام آپ نے کر دیا جو پچھلے چالیس بہلے طوپک نہیں کریں لیکن موجودہ politicشان میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیشتر تقاریر ہیں جو اس کے اوپر نظر آتی ہے موجود اگر لیڈرشپ میں بلاول بٹو صاحب کی بات کریں زرداری صاحب کا انٹ س انٹ بجا دینے والا تا جملہ we all know that مریم نواز صاحبہ کے اتنے سارے اس حوال سے کتابات موجود ہیں تو there is no one who is exceptional to that دیکھیں there is no one exceptional there is no one exception میں گلداری سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں میں نے تو ابھی خود آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کا میں نے ایک مثال دی آپ نے ابھی وہ بجراہ والا کی تقریب جو غالباً 16 اکتوبر 2018 کی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے جس میں آپ نے چارج شیٹ کیا تھا یہ ساری چیزیں تھی اینٹ سے اینٹ تھی میمو گیٹ تھا پلانہ تھا آپ نے میوٹنی کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کے گئے جو شہب آگل صاحب کی بات ہے وہ انہوں نے بقاعدہ لوگوں کو بغاوت کی طرف کہا اور بائی فرکیٹ کیا یعنی کہ فوج جو ہے اس میں ڈیویجن ہے خدا نہ خانتا اس میں پارٹی بازی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بریگیڈیر سے لے کے جو سپائی رینک کے لوگ ہیں وہ فرک ہیں اور جو سینئر آفیسر ہیں وہ فرک ہیں یہ جو بائی فرکیشن تھی یہ سیدھا سیدھا جو ہے یہ سیدیشن ایکٹ ہے یہ مجھے حیران کن اس واضح کے اوپر ہوں کہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہو کہ یہ سمجھ سکتا ہوں ان کے کونسٹیٹوشنلی پروویجن ہے کہ فوج جو ہے وہ سیدیشن ایکٹ کے ذریعے ان کو چارج شیٹ کر سکتی ہے ابھی تک بجائے سمال کرنے کے انہوں نے جو دوسرا اختیار کیا جبکہ ان کے پاس قانونم یہ رائٹ موجود ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ڈالنکس ہوا محمد گیٹ ہوا مسلمین نون کی مختلف قیادت کی جانب سے کافی سٹرونگ سٹیٹمنٹس آیا ایڈی اینڈ ہوتا کیا ہے کچھ عرصے کا بریک ہوتا ہے سائلنس ہوتا ہے اور پھر جب کچھ چہرے بدلتے ہیں چیزیں بدلتے ہیں تو پھر وہی لوگ بڑھ سر اقتدار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ دوبئی وقتی طور پر سلی جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا جب لگتا ہے کہ اب آبو ہوا بہتر ہے تو لڈنڈن سے راپس آ جاتے ہیں بیمار سے ہی ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں ہی ہوتا رہا کہیں اور تو نہیں ہوا تو پہلے کی جو ایک چھوٹ تھی آج یہاں تک پہنچ گئی آج یہاں پہ اگر ہم چکو مزید ریلیکس کرتے تو کیا ہوگا دیکھیں اس جواب پہانے سے پہلے میں گئے دو منٹ لینا چاہوں گا وہ جو آپ نے ایک بات کی تھی پروپگینڈا کی اور جہار جو انڈیا سے آئے ہیں وہ درہ میری لئی امپورٹنٹ بات ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اس کو کور کروں گا اس کا ٹائم دوں گا بے فکر ہے تو آپ جو یہ بات کریں دیکھیں جو جو یہ ڈاؤن گیٹ میمو گیٹ فلانا گیٹ امگانا گیٹ جتنے بھی گیٹس آتے رہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ لاؤ کے حساب سے کام ہوتا رہا کام ہوا اور ان کو پینلائز بھی کیا گیا وہ آپ اسے بریک کے لیے اس میں بھی نرمی بڑھتی گئی نرمی وہ بلکل جو لاؤ کا فریم ورک تھا اس کے حساب سے کام ہوا اس میں کوئی نرمی سردی گرمی والی تو بات ہی نہیں وہ لاؤ کا جو فریم ورک تھا اس کے حساب سے اس کے اوپر کام ہوا اور سر انجان بھی آ گیا عبداللہ صاحب آپ کا کمنٹ چاہوں گا because again you coming from that background جو اب سب کے لیے فکر کا باعث بھی ہے مجھے یہ بتایا نا کہ پاسٹ میں اتنا کچھ اور ابھی ریسیٹ پاسٹ میں بہت کچھ کہا گیا ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے کیا کچھ الزامات نہیں لگا ہے کیا کچھ نہیں کہا گیا وہ سب ہوا اس کو ریلیکس کیا گیا پھر آج ہم اس نویت اس نیچ پہ آئے سر is it the way we are going to deal this thing every time دیکھیں we'll never learn from our mistakes بات یہ ہے کہ حمود ورمان کمیشن ریپورٹ اگر آپ نے آج پیش تردی ہوتی تو ہمیں اس کا پتا ہوتا کہ ہمارے سے کیا غلطیاں تھیں کیا نہیں آپ نے بالکل درست کہا یہ بات کہ جب کچھ چہرے تبدیل ہوتے ہیں تو پھر معاملات بھی سنڈے پڑ جاتے ہیں میموویٹ سکینڈل کے اوپر سٹنگ دی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیر جو ہیں ان کے ایفی ڈیویٹ موجود میں اس سے زیادہ اور آپ کیا بات کر سکتے ہیں سر that is the point یہی تو سوال ہے میرا ہاں تو دیکھ یہ غلط ہے تو آپ کو پہلے میں نے جب آپ کا پروگرام شروع ہوا تو میں نے آپ کو لاؤ سے ہی تو شروع کیا تو سر یہی تو بتائیں عبداللہ صاحب جب یہ جب ہم ریلیکسیشن دیتے ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم نے نرمی کر دی چلیں ہم نے کہا پولٹیکل سٹیبلیٹی کی خاطر ملک کی خاطر سر ایک ریڈ لائن ہے اگر وہ کروس ہوئی تو ایوریون از ایکول ایوریون شوڈ بھی پینلائیز ایکولی ہم نے پہلے نہیں کیا اب بھی ہم شاید یہی کر رہیں گے سر کی کہاں لیٹ کرے گا مزید اس طرح کی انسیڈنٹس میں دیکھنے کو بلیں گے جسٹس ہونے سے کبھی بھی معاشرے میں خرابی نہیں بلکہ بیتری پیدا ہوتی ہے یاد رکھی ہے وقتی طور پر وہ مشکل لگتا ہے لیکن حقائق جو ہوتے ہیں وہ اس کے بھرقس آتے ہیں اور وہ بیتری کی طرف آتے ہیں جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جتنا بھی سسٹم شروع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کو غور کرنا تھے یہ ان باتوں کے اوپر کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بیانیاں بنایا ہے وہ سب سے بڑی اس بیانیاں کے اندر ایک یہ ایشو ہے کہ جو پی ٹی آئی نے بیانیاں دیکھیں اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کے وعدے وعید کے اوپر چال رہے تھے جو اب ان کو یہ خیال تھا کہ شاید ہمیں بہت جو ہے ہم طاقت میں ہیں لیکن ایکچولی جو ہے وہ پتے ہوا دینے لگے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محول کیسے تبدیل ہوا وہ چاہے ہیلیکاپٹر کیس تھا چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس تھا چاہے وہ آپ کا شہبازگیل تھا یا جو ایکشن اگینس سوشل میڈیا جو ایکٹیویسٹ تھے جو بڑا انلاؤفل طریقے سے کام کر رہے تھے ہم نے یہ ایکٹیویسٹم دیکھا تھا جب ٹی ایل بی کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن ہوا تو کیسے ایک ایک گھٹے کے اندر لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند ہو گئے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھال گیا کے آپ ٹی ایل بی سے آج بھی سب پیس کر رہی لیکن آج وہ اس طریقے سے جس طریقے سے نظر آنا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ آج اس کو اس انداز میں جب تک آپ implementation rule of law کو establish نہیں کریں گے اگر آپ favoritism رکھیں گے تو یقین مانیے کہ کسی بھی معاشرے میں جہاں favoritism ہوگا وہاں ایک imbalance create ہوگا نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو لوگ جن کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ہیں وہ revolt کر جائیں گے اور جب آپ revolt کریں گے تو نتیجن یہ ہوگا کہ پاکستان جو وہ تمام forces جو پاکستان کو destabilize دیکھنا چاہتی ہیں demilitarize دیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع پیدا ہو جائے گا اس لیے پاکستان کو ہم بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھ کے افاجے پاکستان کے کردار کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ میرا صرف سوال ایک ہے کہ آج اگر میں سندھ کے بارٹر سے ہٹا لوں کشمیر کے بارٹر سے ہٹا لوں نارووال کے بارٹر سے ہٹا لوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں کتنے دن سلامت رہیں سر not more than 30 seconds سر not more than 30 seconds here you are sir you got my answer یہ مجھے بتائیے کیا کل بھوشن پاکستان کے خلاف تھا یا انڈیا پاکستان کے خلاف تھا بات تو یہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بات عبداللہ صاحب پاکستان ایک تو پہلی بات یہ یہ نہیں پیویسی پیویسی بھی وہ جیت لائنر اور ہمیشہ سے آتے جاتے رہتے ہیں آپ ایسی پیس کی جو ہے وہ ریپورٹ دیکھیں جتے بھی جہاز پہلے آئے ہیں وہ جیت لائنرز تھے پریویٹ آئی لائنرز تھے تی سیوین کا یہ جہازتہ جو کہ آہ ہیدر آباد سے کراچی آتا ہے بارہ پیسنجرز کو اٹھاتا ہے اور وہ دوبائی لے جاتا ہے تو it was nothing controversial about it nothing controversial about it تو پیوی پرپاگینڈا کیوں کیا یہ پرپاگینڈا ہم پھر بات ہماری جہے وہ پیویٹ جنریشن پہ پرپاگینڈا پہ مس انفرمیشن پہ دس انفرمیشن کے اوپر آگئی تو بیسکلی یہی وہ پوائنٹ ہے یہی وہ یہی وہ چیزیں یہی وہ انٹرنال فورس جو اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے اس پرٹیکل سسٹم کو ڈی سٹیبلائز میرا آخری سوال یہ ایف یو نوہ دیس تین آپ یہ ڈیٹا نکال کے دے رہے ہیں سکرین میں نظر آرہا ہے اتنے عرصے میں جس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے تھا اس نے ریکٹیفائی سیویل ایوییشن سیویل ایوییشن نے ریکٹیفائی کیا سیویل ایوییشن دیکھیں اسی سیویل ایویشن رائیڈ نیویشن نہیں پہنچ نیویشن 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 بامبارڈ کر دی جاتی ہے کہ رائیڈ نیویشن نہیں پہنچ رہی اس پہ ہمیں ہمارے میڈیا آکیلرز کو پیمرہ کو stricc دینے چاہیے کہ جو فورچونٹ ہے ہمارے ملک میں جی عبداللہ صاحب ایک چھوٹا فائد جو ڈیس انفرمیشن کے اوپر اب جیسے میں وہی جو بات آپ کے ساتھ کی کہ میڈیا انیویس ایٹیچوڈ ہے اب ایمان الزہواری صبح چھ بچ کے اٹھارہ منٹ پہ افغانستان کے اندر سنڈے کے دن اس کو ٹارگٹ کیا جاتا اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جنرل سرفراس کا جہاز جو ہے غالباً اس کو ڈرون کے ساتھ ہے اب وہ منڈے کو 35 منٹ کے اوپر ڈیس اپر ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ راکٹ فائر ہوا تھا تو ڈیڑھ دن جو انتشار کا شکار ہے نیشن ڈیس برش رہے ایک ایجنڈا پہ جانا ہو سکر عبدالللہ صاحب عبداللہ صاحب ہمارے صاحب صاحب ناتک صاحب ہمارے صاحب آج یقین ڈیس کھتے ہیں آج جو کچھ کفتگو ہوئی اس نے کچھ دھند کے بات چھٹائے ہوں گے کچھ حد تک یہ جو گرد جمی ہوئی تھی یہ ہٹ ٹی وی نظر رہ ہوگی ایک بات بڑی اہم ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک ریڈ لائن ہے اس کو کسی کو کروس نہیں کرنا وہ ریڈ لائن شاید ہمیں وقتی طور پر لگتا ہے دل کرتا ہے کہ کروس دی جائے یہ بات ہم سچ ہے یہ ہم لگتا ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہوتے لیکن یاد رکھیں کبھی 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 آپ کو جو وقتی طور پر سچ نظر آتا ہے وہ آپ کی سوچ سے دور ہونے کی وجہ سے آپ کو صاف دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور اس کے اثرات آپ ہی جب آتے ہیں تو پاکستان کی فوج پاکستان کا ہر ایک جوان پاکستان کا ہر ایک بادر سپائی ہمارا فقر ہے ہمارے سر کا تاج اور یقین طور پر ہمارے ملک کی سالمیت کی اوپر جب بھی کوئی حرف آئے گا ہم پوری قوم یک جا ہو کہ اس